اسلام علیکم آج ہم حلیم بنا رہے ہیں جو کہ میری پسندیدہ دیش ہے گوشت چاہیے ہمیں ہڈی کے بغیر بولن لیس چار پاؤں پیاس تین ادرک لسن دو ٹیبل سپون ادرک دو ٹیبل سپون تیل ایک کپ دہی ایک کپ ویٹ ایک کپ جو ایک کپ چنن دال آدھا کپ ون تھرڈ مسور دال ون تھرڈ مونگ دال ون تھرڈ ماش دال ون تھرڈ چاول مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک دو ٹیبل سپون لال میرش دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ایک ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر دو ٹیبل سپون کالی میرش دو ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون کبک پاوڈر دو ٹی سپون مینگو پاوڈر دو ٹی سپون گارنش کے لیے ہری میرش دھنیا خودینہ اور لیمن آئیے اب ہم کوک کرتے ہیں ہمارا پین جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تیل ڈالتے ہیں آدھا کپ بے لیو پتے دو ادھا پیاس جو ہے ہم نے آدھا ڈالنا ہم نے پیاس کو گول کرنا ہے ہمارا پیاس جو ہے یہ لائٹ پونڈ ہو چکا ہے اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے مسالوں کو نیٹ میرش کے لیے پکائیں گے پھر اس میں جنجر کارلک ڈال دیں گے اب ہم اس میں میٹ آڈ کریں گے ہم نے اس کے اندر میٹ کو آڈ کر دیا ہے اب ہم تھوڑی دیر میٹ کو بھونیں گے ہم نے بیپ کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لیئے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تو ہر لیم کے اندر مکس ہو جائے بیپ کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک بھونیں گے بیپ کو ہم بھون رہے ہیں دیکھیں اس کا مسالہ بہت ہی مزیدار دیکھنے میں شکل میٹ لگ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں آپ کے پاس آپشن ہے اگر آپ زیادہ گھوٹنا نہیں چاہتے اس کو تو آپ کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے بان لیس بیپ کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لی تھی اب ہم اس کو بھون رہے ہیں ہلکا ہلکا تیل جو ہے اس کا علیدہ ہونے لگیا ہم نے تیز چولے پر اس کو دس سے پندرہ منٹ بھونا ہے اب ہم اس کے اندر دہی اور ہری ملچیں ڈال دیں گے اور مزید اس کو دس سے پندرہ منٹ بھونیں گے دہی ڈال کر ہم گھوٹ کو بھون رہے ہیں تیز آگ سے اب ہم اس کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھکڑا لگا دیں گے یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں تاکہ تھوڑی سی یہ گل جائیں ہمارا میڈ جو ہے یہ آدھے سے زیادہ کل چکا ہے ہم نے دہی ڈالنے کے بعد اس پہ ڈھکنا لگا دیا تھا چولہ ہلکا کر کے یہ دیکھئے کچھ شکل گریوی جو ہے ہلیم کی تیار ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں جو ہیں یہ ڈال دیں گے ڈالیں ڈال کر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھونیں گے ڈالوں کو زیادہ نہیں پانچ دس منٹ کے لیے ہم نے ڈالوں کو بھوننا ہے بہت ہی مزے دار ہلیم تیار ہو جائے گی ڈال کو ہم نے بھون لیا ہے پانچ سات منٹ کے لیے اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے گرم پانی بارہ سے چودہ گلاس پانی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے بارہ گلاس پانی جو ہے یہ ڈال دیا ہے اب اُبالہ آ جائے تو پھر ہم چولہ ہلکا کر کے اس پر ڈھکنا لگا دیں گے ہلیم کا پانی جو ہے یہ پکنے لگ گیا ہے اب ہم نے درمیانی آگ کر کے تو اس پر ڈھکنا لگا دینا ہے تاکہ ڈالیں جو ہیں یہ گل جائیں اب ہم نے ہلیم کے لیے ایک پین میں تیل گرم کر کے اس میں تیاز کو براؤن کرنا ہے ہلکی آگ پر ہم نے اس کو لائٹ گولڈ براؤن کرنا ہے ہماری ہلیم جو ہے یہ ابھی پک رہی ہے دھائی سے تین گھنٹے ہم اس کو پکا چکے ہیں ابھی ہم اس کو ایک ڈیڑ گھنٹہ اور پکائیں گے ہماری ہلیم جو ہے یہ چار گھنٹے پکنے کے بعد اب تقریباً ریڈی ہونے والی ہے اب ہم نے اس پر پیاز براؤن کر کے اوپر اس کا تڑکہ لگا دینا ہے باقی کی پیاز جو ہے یہ ہم نے نکال لی ہے گارنش کے لیے اب ہم اس کو میش کریں گے ہلیم جو ہے اس کو ہم اب تھوڑا سا میش کر دیتے ہیں زیادہ میش نہیں کرنی چار گھنٹے پکنے کے بعد تو یہ ویسے ہی گل چکی ہے ساری مکس ہو چکی ہے ہلکا سے اس کو ہم نے پیچ کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی پھوٹی بغیرہ رہ گئی ہے تو وہ اچھی طرح اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کی تھکنس ابھی ہم تھوڑی دیر اس کو اور پکائیں گے پانچ دس منٹ کے لیے بلکل اس کو زیادہ میش نہ کریں پنہ لیکی سی ہو جائے گی ہماری مزے دار ہلیم جو ہے یہ ریڈی ہے آپ بھی بنائیے خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے اللہ حافظ